میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم ان سے محبت کرتے ہیں وہ امت سے محبت کرتے ہیں اور آقا کی امت سے محبت کیا ہے سوالات ہیں میں اسی گفتگو میں انہی سوالات کی جواب دے دیتا میرے آقا نے اپنے صحابہ سے ایک مقبع ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ تمہارے نزدیک یہ اسی سوال کا جواب دیا ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ تمہارے نزدیک سب سے عجیب ایمان کس کا ہے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت کی بات نہیں ہو رہی افضلیت کی بات نہیں ہو رہی سب سے عجیب عجب ایمان کس کا ہے عجیب تر ایمان کس کا ہے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ کا فرشتوں کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آقا کو آپ سے کتنا پیار ہے کتنا پیار ہے آقا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے ایمان میں کونسی عجیب بات ہے وہ تو اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں وہ تو اپنے رب کے پاس ہوتے ہیں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انبیاء کا ایمان عجیب ہے انبیاء کا ایمان عجیب ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہم پر تو اللہ کی وہی ناظر ہوتی ہے یہ بتاؤ عجب ایمان کس کا ہے سب سے عجیب ایمان کس کا ہے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا فنحنو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارا ایمان سب سے عجیب ہو پھر ہمارا ایمان سب سے عجیب ہو حضور نے ارشاد فرمایا تم تو میرے چہرہ ودہا کو دیکھتے ہو تم تو میرے گنگریالے والوں کو دیکھتے ہو تم تو میری کالی چادر کو دیکھتے ہو بتاؤ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ جانے اور اللہ کا حبیب جانے حضور ارشاد فرماتے ہو میں بتاتا ہوں حضور نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم ابن ماجہ اور مسند امام احمد بن حنبل کی تین حدیثوں کا نچوڑ پیش کر رہا حضور نے ارشاد فرمایا مجھ محمد کے نزدیک میرے نزدیک سب سے عجیب ایمان میرے ان عاشقوں کا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں سن رکھا ہے کوئی تھا چودہ سو سال پہنے جو میری محبت میں رویا کرتا تھا جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے امت کے پیار میں گریہ و زائی کرتا تھا حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں پیان کر رہا ہوں میرے آقا نے ارشاد فرمایا سب کا ایمان پیارا ہے لیکن مجھ محمد عربی کے نزدیک سب سے عجیب ایمان میرے ان امتیوں کا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن میری ایک جلک کی خاطر میری دیتار کی خاطر اپنی جان مان اور اولاد قربان کرنے کے لئے تیار رہیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا مبارک انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے مبارک انہیں جنہوں نے میرے حسن کو دیکھا اور ایمان لائے سات سات مبارک انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور ایمان لائیں گے سات سات مرتبہ جنہوں نے دیکھا انہیں فرمایا مبارک کو ایک مرتبہ اور پھر فرمایا سات سات مبارک انہیں میرے ان عاشقوں کو جنہوں نے دیکھا بھی نہیں دیکھیں بغیر بنگلور میں عشق مصطفیٰ کے طرح نے علاپ رہے ہیں سات سات مبارک ہو انہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیار ہے